یہ سبز دھنیوں کے ساتھ میں اس کی گانشنگ کروں گی اور ساتھ میں میں تھوڑی سی سبز مچ کی گانشنگ کروں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیوٹی چیک کریں آپ آلو گوشت شوربے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم دو آمداز کچن آلو گوشت کا شوربہ کیسے بناتے ہیں بنانا نہائیت ہی آسان ہے اور میری ریسپی کو شروع سے اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز فوراں فوراں پتا چلے کہ کون کون سی چیز کیسے کیسے ہم نے کر دی ہیں بہت آسان طریقے سے سمجھانے والی ہوں تو آئیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور شروع سے پہلے میں فلیم آن کروں گی یہ میں نے گوشت لیا ہے یہ تقریباً مٹن کا گوشت ہے اور یہ تقریباً 1 کےجی سے اباو ہے تو اس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے پہلے دھویا ہے اب میں نے اس کو پانی میں ڈپ کر کے رکھا ہوا ہے تو اس کو میں اسی طرح تاکہ میرا جو گوشت ہے اس میں کوئی بھی گندگی نہ رہ لیں تو یہ اس کو پہلے ایک دفعہ اچھی طرح دھویا کریں بعد میں اس کو اس طرح پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیں تب بھی آپ کا گوشت بہت ہی اچھا اور ساف ستھنا دھو لے گا میں اس کو سب سے پہلے ڈالوں گی آپ اس کا گلر دیکھیں اس کی خوبصورتی دیکھیں کہ میں نے اس کو کس طرح ساف کیا ہے اس پہ میں دو گلاس پانی کے ڈال رہی ہوں ابھی کیونکہ میں نے شوربہ بنانا ہے تو اس لئے میں نے اس کو اسی میں گلانا ہے بعد میں میں اس کو دھڑکا لگاؤں گی لیکن میں اس کو ساری چیزوں کو اس میں ڈال کے ایک دفعہ سارا کلیر کروں گی یہ دس سے بارہ جوے ہیں جو میں نے لیسن کے کاٹ کے رکھتے ہوئے یہ میں ڈالوں گی کیونکہ ہم نے مطن میں بنانا ہے تو اس لئے مجھے اس کی یہ فکر رہی ہے کہ میں نے اس کے بہت باریک سلائسز کرنے ہیں میں اس کو نورمل جس بھی سلائسز میں کروں گی یہ کیونکہ میٹ نے اپنا ایک ٹائم لے رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ اس نے آرام سے کر جانا ہے چیزوں کو ڈیفیکٹ نہیں مناتے آسانی کی طرح جاتے ہیں کہ کس طرح آسانی سے ہم کام کر سکتے ہیں اسی طرح میں دوسرا بھی کاٹوں گی میں نے سارے کاٹ لیا ہے اب میں اس کو ڈال رہی ہوں اس کے ساتھ اسی طرح ٹماٹر کو بھی میں موٹا موٹا جس طرح مرضی اس وقت کاٹ سکتی ہوں اس کا کوئی پروبلم نہیں ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں آرام سے اس میں گل جانی ہیں یہ سارے ٹماٹر میں نے کاٹ لیا ہے یہ چار ادد ٹماٹر ہیں اور دو ادد میں نے پیاز ڈالے ہیں وہ بڑے سائزیز کے تھے یہ چار ادد ٹماٹر ہے اب میں یہ سارے ٹماٹر بھی ایڈ کر رہی ہوں اسے پانچ سبت بچے ہیں یہ میں ابھی اسی سٹیک پہ ان کو بھی کٹ کر کے یہ بھی ایڈ کروں گی یہ بھی بڑا اچھا flavor دیتی ہے اس ٹائم پہ اگر ہم ڈالے دوں یہ ساری سب سپنچے بھی میں نے ڈال دی اس میں میں ٹو ٹی بل سپون نمکہ ڈالوں گی اور اسی طرح یہ میں خوشک دھنیا لوں گی سابت اس کو کرش کر کے ہاتھ سے پھر میں ڈالوں گی اس سے ٹیسٹ میں بہت اضافہ ہوتا ہے اب یہ جو ساری چیزیں میں نے ڈالی ہے تو ان کو اچھے طریقے سے ہم بکس کریں گے یہ آپ دیکھیں کہ اس کا سبزی کٹے کٹے اس کا پہلا اوبال آنے والا ہے تو جیسے ہی اس کا پہلا اوبال آئے گا تو میں اس کو بلکل لو فلیم پہ لے جاؤں گی تب تک جب تک یہ میرا گوشٹ ٹینڈر نہ ہو جائے یہ دیکھیں اس میں پہلا اوبال آ گیا ہے تو میں اس سٹیج پہ اس کا میں فلیم بلکل لو پہ لے جاؤں گی اور لو فلیم پہ لے کے جا کے میں آدھے گھنڈے بعد آکے اس کو چیک کروں گی پھر ٹائم ٹو ٹائم اس کو چیک کرتی رہوں گی کہ کہیں پانی کنی کم ہو رہا تو اس کے بعد پھر میں جب تک پکاؤں گی جب تک میرا گوشٹ ٹینڈر نہ ہو جائے ہمیں رکھتے ہوئے آدھے سے کونہ گھنڈہ ہو گیا ہے اب میں اس کا دیکھتی ہوں کہ گوشٹ کی گلائی کیسے ہے اور یہ دیکھیں اس کی ابھی ساری چیزیں جو میں نے آپ سے کہا تھا وہ تقریباً گل گئی ہیں صرف مجھے گوشٹ کے سوفٹ ہونے کا انتظار ہے کہ اس ہو گیا ہے کہ نہیں بھی میں چیک کرتی ہوں نہیں ابھی پوری طرح گوشٹ ہمارا سوفٹ نہیں ہوا میں اس کو دوبارہ چھوڑ رہی ہوں جب تک کہ گوشٹ سوفٹ ہو جائے اس کو میں ڈھکے رکھ رہی ہوں اس کو میں تقریباً ابھی اور آدھا پونہ گھنٹہ پکاؤں گی اس وقت تک انشاءاللہ ہمارا گوشٹ سوفٹ ہو جائے گا گوشٹ رکھے ہوئے مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب میں اس کی لوگ چیک کرتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ گوشٹ بھی گل گیا ہے اور پانی بھی جو ہمارا جو تھا وہ سارا جو ہے وہ پسک ہو گیا ہے اور اس ٹیٹ پہ میں آپ کو نیکس ٹیپ کی طرف لے کے چلتی ہوں اب میں اس کا فلیم جو ہے وہ میڈیو ٹو ہائی کروں گی اس پہ میں اوائل ڈالوں گی جو کہ آدھے کب سے زیادہ ہوگا اور اسی سٹیٹ پہ میں اپنے سپائچیز بھی ایڈ کروں گی یہ تقریباً 1 ٹی سپون سے تھوڑی سی کم سرکھ مٹھ ہے یہ 1 ٹی سپون خلدی ہے یہ میں ایڈ کروں گی اچھی طرح مکس کریں گے سارے مسالہ جات کو یہ مجھے تھوڑا سا اوائل کم کرنا تھا میں نے اس میں تھوڑا سا اوائل اور ایڈ کیا ہے اگر آپ کو کم اوائل والا مسال ہے تو آپ کم اوائل والا بھی بنا سکتے ہیں کوئی اس کی نہیں ہے اس ٹیٹ پہ میں یہ ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ ادھرک جو کہ میں نے میش کر کے رکھا ہے وہ ڈالوں گی اس ٹیٹ پہ میں ٹو ٹیبل سپون یہ دھنیا پاؤڈر ایڈ کروں گی ہم سٹارٹ کرتے ہیں جب تک ہماری گھنائی ہوتی ہے دوسری سائے پہ ہم اپنے آلو بھی کٹ کر لیں گے ساتھ ساتھ میں آلو کٹی جاؤں گی آلو کو میں نے اچھے طریقے سے دھو لیا ہے اس کو دھونے کا اور ڈھائے کرنے کا طریقہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا یہ بلکل ایسے ہی میں نے ہر آلو کو دھونا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ڈھائے بھی ہیں اور دھوئے بھی ہوئے ہیں یہ چھلکا بھی میں نے بہت کم جو اس کا چھلکا ہے وہ اتارنا ہے یہ نہیں کہ موٹا موٹا چھلکا اتار کر سارا آلو کا وہ کر دیتے ہیں کہ موٹا موٹا چھلکا اترا یہ دیکھیں چھلکے کی چھلکا کتنا باری کے لازمے میں اتار رہی ہیں اسی طرح میں اپنا سارے آلو جو ہیں ان کا چھلکا اتار رہوں گی یہ تقریبا ہمارے آلو کٹنے والے ہیں دوسری سائٹ پہ میری بھونائی بھی ہو گئی ہے یعنی کہ میں نے ایک ہی ٹائم پیریئیڈ میں یہ دونوں کام کیے ہیں اس کی اچھے طریقے سے بھونائی بھی ہو رہی ہے یہ اس کا مسالہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا مسالہ کتنے اچھے طریقے سے کیار ہوا ہے اب دوسری سائٹ پہ میں آلو میرا بس کٹنے والے ہیں میں اس میں ڈال کے دو منٹ اس کے ساتھ بھونائی کروں گی پھر میں پانی ڈال کے تو اس گھوڑا تب تک پکاؤں گی جب تک ہماری آلو ناکل جائیں گوشت ہمارا تقریباً سافت ہے اس کے میں اس طرح کے کچھ پیسیز کروں گی مجھے بڑے سائنس کا آلو چاہیئے تو میں اس طرح کے پیسیز کروں گی یعنی کہ یہ مجھے چار حصوں میں چاہیئے ایک آلو میں اور میں نے اس کو دھو کے ڈرائے کیا ہوا تھا اب مجھے دوبارہ دھونے کی اس کا ضرورت نہیں ہے یہ بلکل ساف ستھ رہے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی اب میں دو مینٹ اس میں بھونوں گی اس کو مجھے دو مینٹ ہو گئے آلو کو بھونتے ہوئے اب میں اس ٹیٹ پہ پانی ایڈ کروں گی بس میں اتنا زیادہ پانی ایڈ نہیں کروں گی بس اس میں مجھے آلو کی گلائی چاہیئے اور شوربہ چاہیئے بس یہ اب میں اس کو پہلا ہوا لائے گا پھر میں آلو کو سوفٹ کرنے کے لئے اس کو دھیمی آنچ پر رہ جاؤں گی تقریباً میڈیوم ٹو رو آنچ پر رہ جاؤں گی اس میں ہمارا آلو جتنے ہی دیر میں گلتا ہے میں میرا آپ سے دوبارہ ملتی ہوں 20 مینٹ ہو گئے ہیں مجھے رکھے ہوئے اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے آلو گال گئی ہیں یہ دیکھیں ماشادہ یہ پورے اچھے طریقے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اور اس کی آپ کے سامنے شوربہ جو ہے اس کی ٹھیکنس دیکھیں اس کا کلر دیکھیں اب اس ٹیٹ پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا ڈالنا ہے اور کتنا ڈالنا ہے اس میں میں نے اس ٹیٹ پہ ہاف ٹی سپون جو ہے وہ زیرا ڈالنا ہے یہ زیرا پاودر ہے اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے بلیک پیپر ڈالنا ہے ابھی آپ اس میں اس کی اور مزید لکھ کتنی اچھی آتی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ میں نے اس میں اب دھنیا اور سبر مرچ ڈالنا ہے اب آپ دیکھیں کہ میں نے کتنی آسان طریقے سے آپ کو شوربہ کی ریسپی بتائی ہے کہ کچھ بھی آپ نے ایکسٹر آنری نہیں کرنا آپ شوربے کی تکنس اور اس کی کوالٹی چیک کریں کہ کتنا اچھا شوربہ تیار ہوا ہے اس کو میں بہت باریک چاپ کروں گی یہ تقریباً تین ادر سبر مرچ ہے اس کو آپ اس طرح کاٹ کے ڈالیں یہ اینڈ پر اس کا شوربہ کا ٹیسٹ دبل ہو جائے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ اب جو گھی ہے وہ بھی نکل کے اوپر آ گیا ہے ماشاءاللہ اور جو یہ شوربے کا صحیح ارومہ ہے جو گوشت کا ہے آپ اس کی آپ اس کی صافٹنس دیکھیں کتنی شاندار ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا اچھا یہ شوربہ تیار ہوا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اب آپ کے سامنے میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں دیکھیں اس کی کیا خوبصورت لک کا ہی ہے اور کیا تیسٹی یہ انو گوشت کا شوربہ بنا ہے آپ ایک دفعہ میرے طریقے سے بنائیں اور پھر کھائیں آپ کو بہت مزہ آئے گا یہ میری گارنٹی ہے آپ میرے طریقے سے بنا کے میرے ساری ریسپی میں جو جو میں نے بنایا ہے آپ بنا کے کھا کے پھر بنجے بتائیں یہ سبز دھنیا کے ساتھ میں اس کی گانشنگ کروں گی اور ساتھ میں میں تھوڑی سی سبز مچ کی گانشنگ کروں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیوٹی چیک کریں آپ آلو گوشت شوربے کی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنا پیاد رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی